بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہوتے ہیں اور وہ کب ایکل ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہیں ہم یہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس روم مائٹرکس کیا ہوتے ہیں اس کی بیسیکلی ویڈیا ہمارے پاس دو ڈیفینیشن ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے ایک مائٹرکس ہے دہ ہریزنٹل لائن اینا گیون مائٹرکس اے لیٹس پوز جس طرح یہ ہمارے پاس ایکزمپل نمبر ون میں ہے کہ ای میٹرکس ہے ون ٹو زیرو تھری فائی فور ٹو ون مائنس ون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ای میٹرکس ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ میٹرکس آپ دے سکتے ہیں اس سے پہلے ایکزمپل میں ہم نے کہا تھا کہ کسی میٹرکس کو آپ نے الفہ بیٹ کے اقل کرنا ہے اے بی سی ڈی کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میٹرکس میں جو ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن ہوگی اب ہوریزنٹل لائن کون سی یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہوریزنٹل لائن اب اس میٹرکس میں ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن کتنی ہیں تین ہوریزنٹل لائن ہیں تو میٹرکس میں اگر ہمارے پاس تین ہوریزنٹل لائن ہیں تو کتنے ہمارے پاس روز ہوئے اس کے تین روز تو فرسٹ کو ہم کہیں گے آر ون second ہمارے پاس r2 ہے اور third ہمارے پاس r3 ہے یہ r1, r2, r3 ان کو روز کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس first row ہے یہ second row اور یہ third row تو اس پورے matrix میں ہمارے پاس کتنی rows ہوئیں three rows ہے ہمارے پاس اس matrix میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی definition ہمارے پاس اس کی دو definition کر سکتے ہیں آپ پہلی کونسی بتائیے the horizontal line in a given matrix a called rows of a matrix اس کی second definitions ہے جو book میں بھی given ہے آپ کے پاس the entries presented in horizontal way ٹھیک ہے کہ matrix کے اندر جو ہمارے پاس entries ہیں ان کو اگر ہم horizontal way میں represent کریں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے rows of a matrix ٹھیک ہے اس کی example next ہمارے پاس example دیکھیں example number two میں کہ یہ ہمارے پاس matrix ہے اور ہمارے matrix کے اندر ہمارے پاس entry کونسی ہے 1, 2, 3 تو اس میں ہمارے پاس just one row ہے صرف one row ہے تو اس matrix میں ہم کیا کہیں گے کہ اس میں کتنی rows ہیں one row ٹھیک ہے اسے مزید ہمارے پاس example اگر ہم نے definitions کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس example ہے کہ ایک matrix ہے ہمارے پاس اس میں کتنے entries ہیں one one جس matrix کے اندر صرف ایک انٹری ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے اندر one row ہے ٹھیک ہے ایک انٹری ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا one row ٹھیک ہے horizontal line rows of matrix میں کیا horizontal line ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ vertical line باقی ساری definition ہمارے پاس same ہوگی تو یہ ہمارے پاس column کلائے گا جو vertical line ہوگی وہ ہمارے پاس کیا کلائے گی column matrix اور جو ہمارے پاس یہاں پہ اگر vertical کی جگہ ہم horizontal کو لکھ دیں horizontal horizontal ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس بن جائے گی پھر rows of a matrix کی باقی definition سارے کے سارے آپ کے پاس same ہوگی vertical lines ہم کیا کہیں گے column of a matrix the vertical line of a given matrix b آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ اپنے اپنے سے کوئی بھی example دیں اس کو کوئی alphabet کے اقل کر دیں b,k,c,d کچھ بھی تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا column matrix اس کی دوسری definition جو بک میں آپ کے پاس given ہے وہ کیا ہے the entry is presented in vertical way اب پچھلی example میں پچھلی definition میں ہم نے کیا کہا تھا یہاں پہ horizontal تھا ٹھیک ہے لیکن column کی بات کر رہے ہیں تو column ہمارے پاس کیا ہوگا vertical way in a given matrix b our card column matrix اب اس کی example دیکھیں ذرا same وہی بک والی example اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس matrix ہے اس کو میں نے کیا کہہ دیا کہ یہ کسی alphabet کے اقل کہہ دیا کہ b کے اقل ہے تو ہمارے پاس matrix کے اندر entry کون سی ہے one two zero three five four two one minus one اب اس میں ہم نے کیا کہا کہ vertical line میں اب horizontal نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے vertical میں vertical کی بات کر رہے ہیں کیونکہ definition ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی matrix ہے اس کے vertical line ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس vertical line ہوگی ہمارے پاس یہ اس کو ہم کیا بولیں گے اگر column ہے تو ہم نے c1 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس first column second column third column c1 c2 c3 اس کو میں نے نام دے دیا first کو c1 کہہ دیا second کو ہم نے c2 کہہ دیا اور third کو ہم نے c3 کہہ دیا تو اس میں کتنے columns ہیں ہمارے پاس three columns in this matrix ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم next example کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس میں نے اس کو b کا نام کہہ دیا کیونکہ ہم نے definition میں میں اس کو b میں discuss کیا ہے تو یہ ہمارے پاس example میں بھی ہمارے پاس اس کو میں نے matrix کو b کا equal کر دیا ہے اب اس میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اب اس کی rows کے اگر بات کریں تو اس میں rows کتنی ہوں گی just one row ٹھیک ہے صرف ایک row ہوگی لیکن ہم نے تو column کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو column میں بڑا ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ c1 ہوگا c2 c3 ٹھیک ہے vertical میں ہم نے دیکھنا ہے تو vertical میں ہمارے پاس تین entries ہیں one two three تو اس میں column کتنے ہوئے three columns ہو ٹھیک ہے اب آپ سیم اسی طریقے سے جو ہم نے example rows میں دیا تھا کہ rows of a matrix میں ایک entry لی تھی یہاں پہ بھی آپ اس کو ایک entry میں نے لے لی ٹھیک ہے کوئی matrix ہے اپنے سے لے لیے let's pause تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ایک entry ہے just جس matrix کے اندر ابھی ہم نے بات کی کہ جس matrix کے اندر صرف ایک entry ہو وہ rows اور rows بھی one ہوگی اور ہمارے پاس column بھی one ہوگا تو اس میں کتنے column ہوئے وہ ہمارے پاس just one column ہوئے ٹھیک ہے اب اس کی example آپ ایک اور بھی دے سکتے ہیں اب یہ تنی مرضی آپ example دیں let's suppose میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ہے یہ ایک matrix ہے تو اس میں کتنے matrix ہے بیڑھا اس میں ایک matrix ہے کیونکہ ایک entry ہے تو ایک ہی column ہوگا ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے یا اگر ہم بات کریں one two three یہ ایک example میں کہتا ہوں کہ یہ matrix ہمارے پاس ہے اور وہ کس کے گول ہے سی کے کول ہے اب مجھے بتائیں ذرا کہ اس میں column کتنے آپ کے پاس ایک ہی column ہے ٹھیک ہے اب matrix میں ہمارے پاس کتنے column میں ایک ہی column ہے vertical line میں ہمارے پاس کتنی ہے صرف ایک line ہے تو اس column بھی ہمارے پاس definitely ہمارے پاس کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی اگر اسی column کی اسی matrix کے اندر اور اگر ہم روز کی بات کریں تو روز کتنے ہوگی یہ r1 ہے یہ r2 ہے اور یہ آپ کے پاس r3 تو یہ ہمارے پاس اس کی روز 3 ہوں گی بٹ ہمارے پاس column کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم روز کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں جسٹ ہم definition column کی بات کر رہے ہیں تو جسٹ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ matrix کے اندر یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ہی column ہوگا موسیقی موسیقی